احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان نجو جی آج سامنے والوں کے گھر میں افتاری دے آنا جی بھاجی مجھے یاد ہے اسی کی تیاری کر رہی ماما ہمیشہ سلامنا لوگ کے گھر پر افتاری کیوں بیچتی ہے اور لوگوں کے کیوں نہیں بھیچتی وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف انہیں ہی جانتے ہیں یہاں پر وہ افتاری دینے کے لیے جاننا ضروری ہے کیا نہیں تو ہمیں افتاری دینے ہی چاہیے نا اور لوگوں کے گھر پر بھی اچھا ٹھیک ہے آج ہم سارے محلے میں افتاری بھیجیں گے ٹھیک ہے نجو ٹھیک ہے باجی لیکن باجی میں وہ دو بٹا پانچ بنگلے میں نہیں جاؤں گی کیوں نجو آنٹی بھائی پرمین وہاں کام کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خوراٹ لوگ ہیں ماما یہ خوراٹ لوگ کیا سوتے ہیں آہاں خوراٹ لوگ اس بارے میں تو مجھے بھی نہیں پتا باجی پرمین بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بہت ہی کوئی چرچڑے قسمتی لوگ ہیں ہر وقت ناک پہ غصہ بیٹھا ہی رہتا ہے بہت غصے والے نجو آنٹی اب تو آپ کو جانا پڑے گا تاکہ میں پتا تو چلے کہ پرمین آنٹی ایسا کہتی کیوں ہے دیکھ لے عبداللہ بابا آپ کے کہنے بینہ میں وہاں چلی تو جاؤں گی لیکن اگر ماں کچھ ہو آنا تو پھر بہت بر ہو جائے گا آری تیرتی کیوں ہو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے باجی ہاں کس سے ملنے میری باجی نے افتار بھیجی ہے کون باجی ہمارے صاحب کی بیوی صاحب کون صاحب کوئی صاحب کا نام وہاں میں واسیم صاحب ان کی بیگم اچھ واسیم صاحب جہاں پہ وہاں کام کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ سلام علیکم وآلیکم السلام وہاں سے آئیو جی آپ کے دو گھر چھوڑ کے تیسر جو گھر ہے نا بسیم صاحب کا ان کیا سے افتاری لے کر آئی ہو کچھن میں جا کے راکٹور اپنے برطن ساتھ لے جانا کچھن کے در آپ کا اس طرح ہے اس طرح فیر جی کوئی جہمی لگا دیتی اس میں افتاری نکال دی جی نکال دی ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے ماما یہ دیکھیں میری کار نہیں چلی کل تک تو چلی تھی ہاں دکھاؤ ذرا کیا ہوا ایسے باجی یہ پروینہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی کیا ہونا جو انٹی؟ عبداللہ بابا کیا بتا ہوں آپ کو وہ لوگ تو واقعی بڑے خطرناک لوگ ہیں اس بوڑی عورت نے مجھے دیکھا اور زور سے چھیک کے بولا افتار رکھو اور جاؤ یہاں سے میں تو آئندہ نہیں جاؤں گی ان کے گھر پہ جو انٹی وہ کون کون رہتا ہے؟ میں نے تو صرف ایک بوڑا آدمی ایک بوڑی عورت ہی دیکھا اور اس کے علاوہ ان کا ایک چوکی دار تھا ان کے ساتھ وہ بھی خور رات تھا ان کی طرح اچھا اب تم کھڑے کھڑے باتیں ہی کرتی رہو گی ایک کچن بھی دیکھو گی افتار ہونے والی ہے نجو جاؤ اور برطن یہاں کیوں لے آئی ہو سنو رکھو ایک منٹ وہ ایک بول تو کم ہے اس میں اب وہ کون لے دے جائے گا میں نہیں جاؤں گی باجی میں بول رہا ہوں میں نہیں جاؤں گی ارے تو پھر کون جائے گا نجو انٹی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکیا میں پتا تو چلے کہ وہ لوگ اکیلے کیوں رہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے عبداللہ کو لے جاؤ کیا چلا جائے گا تمہارے ساتھ تیک نباجی پھر کیا ہو گیا نجو کیوں رائی کا پہاڑ بنا رہی ہو میں کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں ہوگا تم جاؤ عبداللہ کے ساتھ چلے نجو انٹی ٹھیک ہے اور سنو یہ پہلی بار ان کے گھر جا رہا ہے اس سرح خالی ہاتھ میں جاؤ عبداللہ نجو صبح ہم نے کسٹب بنایا تھا نا فریج میں رکھا بھائے وہ ساتھ دے کر جاؤ چھ ٹھیک ہے آئیے عبداللہ اور یلدی واپس آنا افتار ہو جائے گی پھر آپ کیا ہو گیا وہ میں اپنا پیالا بھول دی اسلام علیکم منکر علیکم سلام یہ ہمارے صاحب کا بیٹا ہے اچھا اچھا جت جاؤ تلے جاؤ بیٹا بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ اور تم نے تو آج مرگی بہت ہی اچھی بنای تھی میں تو انگلیاں چاٹتے رہ گیا بلکل بیٹا ہم کام میں ہوتے ہیں انسان کو اسلام علیکم اکل اسلام علیکم بھالیکم اسلام آؤ گلے لگ جاؤ میرے واقاس آؤ اے نہیں میں واقاس نہیں ہوں میں تو دللا ہوں یہ ہمارا واقاس نہیں ہے اب کیوں آئیو جی وہ وہ میں برتن پور گئی تھی اپنا جاؤ کچن سے لے لو خلاب کا روزہ نہیں ہے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا ہوں نے بھوڑے ہو گئے ہیں تو بھوڑھا پائی تو ساری بیماریوں کی جڑ ہے اچھا آپ لوگ یہاں کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں تم سے مطلب ہم لوگ تو یہاں دس سال سے رہ رہے ہیں لے لیا برتن جی جی لے لیا اب تم لوگ جاؤ پندرہ سال سے رہ رہی ہیں یہاں میں تو دس سال کا ہوں اور جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا آپ لوگ تب سے رہ رہے ہیں ان کے آرام کا ٹائم ہے اب تم لوگ جاؤ چلے عبداللہ بابا تھی کہاں گا ہے بھو عبداللہ اے چھاں دوکر چھوڑ کر جب کہا رہاں میں مہا گیا تھا اچھا کیوں گئے تھے مہاں میں مہا افتاری دینے گیا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھا کیا تم نے تاریشان آپ کو بتا ہے مہا ایک بڑے انکل اور ایک بڑے آنٹی رہتی ہے اور ان کے گھر پر ان کے علاوہ کوئی نہیں رہتا اچھا تاریشان ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا کہہ سکتے ہیں بیٹا اللہ کرم کرے ان کی ذات پر بست تاریشان ہمیں پتا کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے بالکل ضرور پتا کرنا چاہیے ہمارا فرض ہے بیٹا ہم لوگ پر فرض کیوں ہے اس لیے بیٹا کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں جو ہم ادا نہیں کر پاتے تمہیں پتا ہے ایک صحابی نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں وراست میں پڑوسیوں کا حق نہ ہو تاریشان وہ کون سے حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تو بے شمار احادیث ہیں عبداللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو جب وہ تم سے کرز مانگے تو اسے کرز دو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تمارداری کرو اور اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ بناو کہ ہوا کو اس تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو اور جب گھر میں میوہ لے کے آؤ تو اس کو بھی حدیعہ دو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پوشیدہ طور پر چھپا کر میوہ گھر میں لے کے آؤ اور تمہارا بیٹا میوہ لے کر باہر نہ جائے کہیں اس کے بیٹے کو رانج نہ ہو اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے پڑوسی سے اچھا برطاؤ کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے دائی جا میں ماما اور بابا کو بھی لے کر جاؤں گا وہاں پا ہے ضرور لے کر جانا میری جان بہت اچھی بات جب میں نے جاؤنٹی کے ساتھ اٹھ کے گھر کیا وہ بہت شرنج بیئیب کر رہے تھے یعنی ان کے ساتھ کوئی سہارے والا نہیں ہوگا پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہوتے ہیں اور ہم اسی چیز سے لا پڑھوا رہے ہیں ایک کام کرتے ہیں ہم ان کے گھر چلتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا رہ اور اس سے بڑھانا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ذرا جی ضرور امی بابا آپ بھی ساتھ چلی گا ٹھیک ہے میں بھی چلنا ساتھ نچو تم بھی چلنا ساتھ ہاں چلی جانا نچو ایسے کتنی حیرت کی بات ہے آنٹی ایک عرصے سے آپ ہماری پڑوسی ہیں اور ملاقات آج ہو رہی ہے آپ سے آج کل کسی کو نہیں معلوم کہ پڑوس میں کون رہ رہا بلکل ٹھیک بات کر رہی ہیں مجھے عاد ہے میرے بچمن میں جو ہمارے پڑوسی ہوتے تھے وہ بلکل رشتہ داروں کی طرح ہوتے زمانہ بدل گیا ہے بیٹا یہاں کسی کو فرصت نہیں ہے کسی کے بارے میں جاننے کی کون مرے کون جیے اس سے کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اکیلی رہتی ہیں آنٹی میرے شوہر میرے ساتھ ہیں اور بچے میرے بچے ملک سے باہر ہیں ان کو گئے ہوئے بارہ سال ہو گئے ہیں بڑا بیٹا جوب کے لئے گیا تھا اور چھوٹا بیٹا اس کے پیچھے تعلیم کے حصول کے لئے چلا گیا ان دونوں نے وہیں شادی کر لی اور وہیں آباد ہو گئے تو آپ کو یاد نہیں آتی اپنے بچوں کی کس ماں کو اپنی اولاد کی یاد نہیں آتی پل پل انہی کی یاد میں گزارتی ہو انہیں واپس کنی بولا لیتی ہیں نہیں بیٹا وہ نہیں آئیں گے ان کے بیوی بچے جوب اغیرہ وہیں سیٹ ہے بڑے ماں باپ کے لئے اپنا مستقبل تو چھوڑ کے نہیں آسکتے نا ہاں پیسے بھیجوا دیتے ہیں وہ سوری ٹو سے لیکن ایسے پیسے کا کیا فائدہ جب آپ ساتھ نہ ہو سکتے یہ بات ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی سما جا گئی تھی آپ کو امید ہے ان کے واپس آنے کے آئنٹی اگل کہاں ہے وہ اپنے کمرے میں ہے میں ان کے باس چلے جاؤں چلے جاؤں آپ دونوں اکیلے ہوتے ہیں گھر میں کبھی کس جس کی ضرورت ہو تو بتا دیچے گا مجھے ٹھیک ہے تم پھر آگئے ٹھیک انکل میں پھر آگیا اور اب روزہ ہوں گا روزہ ہوں گا کیوں روزہ ہوں گا ارے میں تو بھول گیا مجھے سلام بھی کرنا ہے اسلام علیکم علیکم السلام بیٹھو کیا نام ہے تمہارا میرا نام عبداللہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے تمہارا اچھا پھر یہ بتائیں آپ شام میں ہوا میں کس سے بات کر رہے ہیں کسی سے بھی نہیں اچھا تو پھر وقاس کون ہے میرا پوتھا ہے کیا وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ باہر رہتا ہے یقین یہ تمہیں کس نے بتائیا یہ آنٹی نے بتایا چھے آنٹی نے بتایا یہاں آخر اس بڑھیاں نے اپنی زبان کھولی تھی والیکم السلام کیسے ہو بیٹا ہاں ہاں ہم بالکل ٹھیک ہیں ہاں بلکہ آج کھانے پر نا تمہاری امی نے وہ مرگ پکایا ہوا تھا بہت ہی لذیذ تھا ہاں وہ صبح واک پہ بھی گئے تھے اور شام کو باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی تھی ہاں رہے بتاؤ بچے ہلو رہے آواز نہیں آ رہی ہلو 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 بتاہے لائن کٹ گئی انکر آپ کی بیٹے کی قول تھی اسی کی قول تھی تو پھر آپ نے ان سے جھوٹ کی بولا میں اسے کیا کہتا ہوں میں یہاں میں یہ آخری سانسے گن رہا ہوں اور یہ کہ وہ میں اور اپنے بچوں کی تصویر بھیج دے تاکہ اسے دیکھ کر میں مر سکتا ہوں انکر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اندرہ سال ہو گئے اسے یہاں سے گئے ہو توٹ کر نہیں آیا جب بھی اسے کہا کہ آ جاؤ تو اس نے یہی کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ٹھیک ہے اب اس سے میں جھوٹی بول دیتا ہوں کہ یہاں سب ٹھیک ہے تاکہ وہ پریشان نہ انکل جب ان کو آپ کی فکر نہیں ہے تو آپ کو ان کی فکر کیوں آئے مالدین کی فطرت ہے بیٹا انہیں اولاد سے وہ محبت ہی کرتے ہیں ملواتی ہوں آئیے میں آپ کو پرویز سے ملواتی ہوں ابھی اسلام علیکم و علیکم و سلام ارے میں وقت کرتا ہوں ہلو اسلام علیکم میرا نام عبداللہ ہے اور میں آپ کے بابا کے پروس میں رہتا ہوں آپ کے بابا جھوٹ بول لے انہیں کوئی مرگی نہیں کھائی انہیں دوتھ اور بریٹ کھائی ہے اور نہ ہی وہ واق پہ جاتے ہیں انہائی گھر سے بہا نکلتے ہیں وہ آپ کو بہت نش کرتے ہیں انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے ہیلو 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 آواز نہیں آرہی ہیلو یہ کیا بےہودگی ہے پلیز پلیز بچہ ہے اس طرح نراز نہ دویں اس کے ساتھ ارے نہیں جہ نے ٹھیک ہی کہا ہے جو بات ہم دس سال سے نہ کہ سکے وہ اس معصوم نے کہتی شاید اس کی بات ہی سنکے وہ احساس ہو کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں انکل ہم پر بھی آپ کی حقوق ہیں تم پر کون سے حقوق ہیں ارہا انتی پڑوسی کی حقوق بابا آپ کو بتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو سب اپنے پڑوسیوں سے اس میں سروق کا معاملہ کرنا چاہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور سب اپنے پڑوسیوں کو تقریف نہیں دینی چاہیے آج سے میں بھی آپ کپ ہوتا ہوں اور آنٹی آپ مجھے مار سکتی ہیں کیونکہ ہم یہ داری جان کی جگہ ہے اور انکل اور آنٹی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو آج سے آپ کے سارے کام میں کروں گا اور جب میں سکول سے آنگا تو آپ کے ذرن میں آ جاؤں گا اور بیسے بھی میں فیڈیو ہوتا ہوں اور انکل کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلنے گا فیلڈا ننکل احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان